یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ فیس بک پر اپنی پکچر وغیرہ اپلوڈ کرتے ہیں اس پہ بعض لوگ لکھ دیتے ہیں بھی ماشاءاللہ تو پکچر پہ ماشاءاللہ کہنا کیسا ہے دیکھیں جو اس میں دو گروہ ہیں ایک جو بڑا میجورٹی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل کیمرے سے جو بھی پکچر لی جاتی ہے اسی طریقے سے انٹرنیٹ وغیرہ پہ جو پکچرز آپ ڈالتے ہیں یہ سب جو ہیں حقیقتاً تصویر نہیں ہیں بلکہ یہ ڈیٹا ہے جو پکچرز کے شکل میں ہوتا ہے اور پھر اس کو متشکل کر کے ایک پکچر بن جاتی ہے لیکن حقیقتاً تصویر ہے نہیں اس لئے آپ کھول کر دیکھ لیں پورا موبائل آپ کو کہیں تصویر نظر نہیں آئے گی ان کے نزدیک ہے بلکل جائز ہے اور جب پکچر ڈالنا جائز ہے تو اس پر ماشاءاللہ کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ پکچر بھی اسی تصویر کے حکم میں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو پکچر کو بنانا یہ بھی حرام اور اس کو لگانا یہ بھی حرام ان کے نزدیک ہی ہو سکتا ہے کہ ایک حرام چیز پر جو مقروع تحریمی ہیں اس پر ماشاءاللہ کہنا کوئی سخت حکم لگ سکے تو الگ بات ہے لیکن ہمارے نزدیک چونکہ یہ حقیقی تصویر نہیں ہیں ہم اس کی اجازت دیتے ہیں اور اس پر اگر کوئی ماشاءاللہ لگ بھی دیتا ہے تو اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے بس یہ ہے کہ پکچر جائز ہونی چاہیے کوئی گندی غلیس پکچر نہ ہو کہ اس کے اوپر ماشاءاللہ کہیں تو حکم شرع دوسرا ہو سکتا ہے کہ اس میں بدتمیزی اور بیعدبی کا پہلو ہے لیکن عام جیسے تصویریں لوگ اپنی لگا لیتے ہیں اس میں ماشاءاللہ کہنے میں کوئی حرج ہمارے نزدیک نہیں ہے